فَلَمْ فِي الْقُوْ reflectُوأَنِ مَنْ يَفَانِ مَنْ يَفَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صورت الواقعہ سے شروع کریں گے صورت الواقعہ پر مکی سورسوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور پھر دس مدنی صورتیں آئیں ہجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا مدنی صورتوں کا سب سے بڑا سلسلہ وہ پہلے پارے سے ساتھویں پارے تک ہے صورت بقرہ صورت علی عمران صورت نساء اور صورت مائدہ لیکن مدنی صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے بڑا گلدستہ وہ آج ہم شروع کریں گے صورت حدیث سے اور پھر پورا اٹھائیس میں پارا وہ مدنی صورتیں بہت مشتمل ہوگا صورت المجادلہ صورت الحشر صورت الممتحنہ صورت صف صورت جمعہ صورت منافقون صورت تقابن صورت طلاق اور صورت تحریم صورت واقعہ بھی قرآن مجید کی بڑی خوبصورت صورتوں میں سے ہے اس کا اپنا ایک جلال ہے اس کا اپنا ایک حسن ہے اور وہ جو میں نے آپ کو بات نور کروائی تھی کہ صورت قاف سے شروع ہونے والے صورتیں یہ عربی لیٹرچیر کے اعتبار سے بھی کلاسیکل صورتیں ہیں تو اس کا رنگ آپ کو اس صورت واقعہ میں بھی خوب نظر آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ تو جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی لیسل وقعتہ قادبہ اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں خافضت الرعفیہ تہو بالا کرنے والی اپ سائیڈ ڈاؤن کرنے والی دیکھ رہے ہیں جلال اذا رجت الارض رجہ جب زمین یک بارگی ہلا ماری جائے گی فبسط الجبال بسا اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ پوری طرح فکانت حبام بسا تو وہ غبار کی معنی بکھرے ہوئے ہوگے وقنتم ازواجن سلاسا اور تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے فا اصحاب المیمنہ تھی تو دانے ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے واصحاب المشمہ ما اصحاب المشمہ رہے بائیں ہاتھ والے یا چھومیے قسمت والے دونوں ترجمہیں اس کے واصحاب المشمہ تھی ما اصحاب المشمہ اور بائیں ہاتھ والے یا بدقسمت تو کیا ہی برے ہوں گے بدقسمت یا بائیں ہاتھ والے وَسَّابِقُوا نَسَّابِقُوا اور سبقت لے جانے والے تو ہوئے ہی سبقت لے جانے والے ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں اُلَاِٰكَ الْمُقَرَّبُونَ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا کلوز کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں شامل فرمائے اچھا اب ڈسکرپشن میں پہلے ذکر ہے اصحابِ یمین کا گنتی کرنے میں پھر اصحابِ شمال کا اور پھر ذکر ہے مقربون کا اصحابِقُونَ الْاوَلُونَ کا لیکن ساتھ ہی اصحابِقُونَ الْاوَلُونَ کی جو ڈسکرپشن ہے وہ پہلے آ جائے گی اُلَاِٰكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم نعمتوں والے باغات میں یا کمفرس والے باغات میں سلط من الْاوَلِين یہ پہلوں میں باغت سے ہوں گے وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ لیکن بعد والوں میں کم ہوں گے اور بڑا اویس ہے کہ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قرب نصیب فرمایا ہے وہ بعد والوں کے عقیبے دروازے بند تو نہیں ہوئے لیکن بعد والوں میں وہ کم ہی ہیں لہذا پہلوں میں باغت سے ہوں گے سلط من الْاوَلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى صُرُورِ مَوْدُونَ وہ جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوگے تخت جیسے ہمارے ہاں کے محابرے میں صوفہ ہے یا جیسے اردو سپیکنگ فیملیز کے ہاں اب بھی کسی حد تک یہ ٹرڈیشن پائی جاتی ہے کہ گھر میں ایک بڑا تخت جو ہے وہ ان کے مین لاؤنج کے اندر ہوتا ہے جس پہ سب لوگ جائیں وہ بیٹھتے ہیں ایک آرام کی جگہ ہے تو وہ جڑے ہوئے آراستہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اصل میں اسی کا ہمارے ہاں چار پائی کا تصور آیا عرب سے تو پھر وہی لفظ سرور جو ہے شریر کہتے ہیں ہم چار پائی کو اس کی جمع بھی سرور ہے تو متقینہ علیہ متقابلین وہ ان تختوں پر آمنے سامنے تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے یتوفو علیہم ولدان مخلدون اور پھریں گے ان کے درمیان لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے اس کی میں بزاعت کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مچور مرد یا عورت آپ کو سرور کر رہا ہو اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ کمفرٹیبل محسوس نہیں کریں لیکن اگر کوئی بچہ سرد کر رہا ہو جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ مرد اور عورت میابیوی کے تعلقات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا یا کچھ بھی اس کو پتا نہیں ہے تو آپ بڑے کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کیا لے کے پھر رہے ہوں گے بے اقواب و عباریق ساغر سراہی اور جام ممعین نتری ہوئے تھے شراب کے لا يصدعون عنہ ایسی کہ اسے پی کر سر نہیں چکرائیں گے و لا ينزفون اور نہ ان کی مت ماری جائے گی و فاقیحت ممع یتخیرون اور وہ انہیں لذیذ پھل پیش کریں گے تاکہ ان میں سے وہ اپنی پسند کے پھل چن کر کھائیں یعنی وریائٹی آف روٹ و لحم تیر ممع یشتہون اور پرندوں کا گوشت جس کی انہیں اشتہا ہوگی پرسویشن ہوگی و حورن عین اور وہ موٹی آنکھوں والی عورتیں جن کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہوگا کہ امثال اللہ علیہ المقنون ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے گئے موٹی ہوں جزاء بما کانو یعملون بطور بدلے کے ان کی پرفارمس کے لا يسمعون فیہا لغوام ولا تاثیما اس میں نہ وہ کوئی لغ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات سنیں گے اللہ قیلن سلامن سلاما سوائے ایک بول کے وہ کیا ہوگا سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر اب اس کے بعد ذکر آرہا ہے اصحاب یمین کا و اصحاب الیمینی اور رہے دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین تو کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فی صدری مخدون یہ ان ایسے بغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کے بیریان ہوں گی اب تو بیری کے درخت جو ہے وہ شہروں میں کم کم نظر آتے ہیں لیکن جن لوگوں کا جہاتی بیک گراؤنڈ ہے انہیں معلوم ہے کہ بیری کے درخت کا ایک لازمی حصہ کیا ہوتا ہے کانٹے ہوتے ہیں اس میں لیکن ان کانٹوں کے اندر سے بیری کے درخت میں سے بیر اتار کر کھانے کا ایک خاص مدہ ہے تو یہاں کیا ہوگا بیرییں ہوگی لیکن بغیر کانٹوں کے وَتَلْحِمْ مَمْدُودُ وَتَلْحِمْ مَمْدُودُ وَزِلِّمْ مَمْدُودُ اور دور تک پھیلی ہوئی چھائیں لمبے لمبے سائے وَمَائِمْ مَسْكُونُ اور جھرنوں پانی یعنی پانی کی کسرک جو بہ رہا ہو وَفَاقِحَتٍ کثیرہ اور ترہ ترہ کے لذیذ پھل لَا مَقْتُوَةٍ وَلَا مَمْنُوعَ نہ کبھی ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَ اور اونچی بنائی ہوئی نشستیں میں نے کل تذکرہ کیا تھا آپ سے کہ سورت رحمان میں دو دو جنتوں کا تذکرہ آ رہا ہے دو جنتیں ایک اور دو جنتیں اور یہ اثر میں وہی ہے کہ مشرق اور عرب کے مزاج کا ایک فرق ہے یعنی جو مسلم ورڈ ہے اس کو اگر آپ ٹریس کریں کہ وہ ویسٹ میں اس کا آغاد ہوا سعودی عرب سے اور پھر صحابہ اکرام میں وہ پھیلا اور افریقہ تک چلا گیا اور کچھ پھر دور بنی امیہ میں مزید پھیل گیا اور افریقہ تک چلا گیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے دور میں مصر فتح ہو گیا تو افریقہ تو ہو گیا لیکن مزید جو اس کے فتحات ہوئی ہیں وہ دور بنی امیہ میں ہوئی ہیں اور پھر ادھر ایسٹ میں پھیلا ایران حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گیا لیکن اس کے ساتھ پھر ایراک اور دوسرے علاقے جو ہیں شام فلسطین یہ سب جو ہیں یہ صحابہ کے دور کے اندر فتح ہوئے ہیں یہ ایک خاص مزاج ہے اس مزاج میں جو نشست ہے وہ فرشی ہے یعنی ماضی قریب تک اب تبدیلی آئی ہے کہ آج سے تیس سال پہلے بھی عرب گھرانوں میں فرشی نشستیں تھیں ان کے ڈرائنگ رونز کے اندر سوفے نہیں تھے ایک خاص انداز تھا کہ جو نظر آتا تھا کہ ایک ڈرائنگ رونز کے اندر دیواروں کے ساتھ ساتھ موٹے فوم پرے ہوئے ہیں اور یوں جا کے وہ L شیپ میں یا U شیپ میں ہیں اور ان کے اوپر جو ہیں وہ پیچھے بھی تکیہ لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں بھی ہینڈ ریس کے طور پر تکیہ لگے ہوئے ہیں تو یہ آج بھی ان کے کلچر کا حصہ ہے لیکن اب ان کے ہاں سوفے بھی آگئے ہیں لیکن ان کا اصل کلچر جو ہوا ہی ہے یعنی اگر وہ دو ڈرائنگ روم ہیں ان کے ایک ان کا باہر کا ڈرائنگ روم ہے اس میں سوفے رکھے ہوئے ہیں تو اندر جو ان کا لاؤنج ہے اس میں ابھی تک جو وہی چیز ہے وہ منٹین کریں گے لیکن ماضی قریب تک بالکل سوفے نہیں پھر یہ کہ ان کی جو پکنک ہوتی ہے آج بھی وہ کیا ہے کہ وہ کالین لے کر وہ ریت کے اوپر ڈالیں گے اور وہاں پر ہی وہ خیمیں جو ان کے برکھاتے فیتر لوگ ہیں باقاعدہ ان کے خیمیں ہوں گے لیکن ہوں گے وہاں پر فرشی نشست نہیں کالین بچے ہوئے ہوں گے اور پھر وہاں پر وہ تکیہ پڑے ہوئے ہوں گے اور اسی طرح کی ارینجمنٹ ہوگی تو یہ کیا ہے کیونکہ مقربین جو ہیں وہ پہلوں میں سے زیادہ ہیں تو ان کی پسند کی جو ارینجمنٹ ہے وہ وہ ارینجمنٹ ہے اس کا پہلے ذکر ہوا ہے اب کیا ہے اب اصحاب الیمین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اصحاب الیمین جو ہیں وہ پہلوں میں بھی ہیں اور بعد میں بھی ہیں اور اب چونکہ بعد والے جو ہیں ان کا کلچر کیا ہے ریزڈ بیڈز ہیں فرشی بیڈز نہیں ہیں اب ریزڈ بیڈز ہیں اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وفورش مرفوع اور ریزڈ نشستیں انہا انشاء ناہنہ انشاء ہم پیدا کریں گے ان بیویوں کو نئے سرے سے فجالنا ہننا ابکارا اور ہم نے ان کو کمارا بنایا ہے ارو بنا ترابا شہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر یہ میں بزاعت کر چکا ہوں پہلے کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو شادی کا حصہ ہے ایک سیکس اور دوسرا رفاقت حیات ان دونوں کے کمبینیشن کا نام شادی ہے لیکن جب انسان جوانی میں شادی کرتا ہے تو اس میں سیکس جو ہے وہ فور فرنٹ پر آ جاتا ہے اور انسان رفاقت حیات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا لیکن جو جو وہ بڑا ہوتا ہے تو دو بجوہات کی بنیاد پر ایک تو انسان میں وہ سیکس کی وہ گرمی نہیں رہتی دونوں طرف سے عورت کی تو ایک عمر کے بعد جا کر وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے مرد کی وہ خواہش برقرار رہتی ہے لیکن وہ فیزیکلی اتنے جوگہ نہیں رہتا تو اس میں جو اصل انجائیمنٹ ہے شادی کی وہ رفاقت حیات ہے اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی بیوی فوت ہو جائے یا کسی عورت کو شوہر فوت ہو جائے تو پھر اصل میں جو اس کو کمی محسوس ہوتی ہے بڑھاپے میں جا کر وہ سیکس کی کمی نہیں ہوتی ہے وہ رفاقت حیات کی کمی ہوتی ہے جس کو انسان اس وقت محسوس کرتا ہے کہ ایک میری بیوی تھی جس کے ساتھ میں دکھ سکھ کرتا تھا جس کے ساتھ میں گپ شپ لگاتا تھا اس لیے کہ ایک پہنتیس سال چالیس سال پہنتالیس سال کی رفاقت ہے تو ایلوٹ آف سنگز تو شیئر تو ڈسکس نہ ختم ہونے والی آپ سب سے شیم تک گپ شپ لگاتے رہیں تو بہت سے معاملات بہت سے ایشیوز ہوں گے ڈسکس کرنے والے کہ جو کسی جوان بیوی کے ساتھ ڈسکس نہیں کی جا سکتے لیکن اس کے مقابلے میں جو جوان بیوی ہے وہ سیکس کو زیادہ رسپونڈ کرتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا جنت میں یعنی مرد جو ہیں وہ جوان کر دیا جائیں گے تاکہ ان کو ہموں میں ہونے کا احساس ہو اور جو گورے انہیں پروائیڈ کی جائیں گی اور ایون ان کی وہ بیویاں جو اس دنیا میں تھیں ان کو بھی جوان کر کے ان کے پاس لائے جائے گا تاکہ وہ دونوں چیزیں اس کو بھرپور طور پر انجوائے کر سکیں فجالنا ہننا ابکارا اور ہم نے انہیں کواریاں بنایا ہے عربا اترابا شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر لی اصحاب الیمین اصحاب الیمین کے لیے سلط من الاولین وہ بہت ہوں گے پہلوں میں سے و سلط من الاخرین اور بہت ہوں گے بعد والوں میں سے بھی و اصحاب الشمالے اور شمیہ قسمت والے یا بائیں ہاتھ والے و ما اصحاب الشمال اور کتنے بدنصیب ہیں کتنے برے ہیں بائیں ہاتھ والے فی سموم و حمین وہ ہوں گے لوگ کی لپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں و زلم می احموم اور سخت کالے دھوئے کے سائے میں لا باردن بلا کبی کریم جو نہ تھنڈا ہوگا نہ آرام دے انہم کانو قبلہ ذالکہ مترفین یقینا یہ لوگ اس سے پہلے بھی خوشحالی میں مگن تھے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اس دنیا میں جو فساد کی جڑھ ہیں وہ مترفین ہیں جن کو آسانی سے روزی میسر ہے اب ان کے پاس فارغ وقت ہے دنیا میں فساد مچانے کے جس کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس بچارے نے کیا فساد مچانا ہے اس کو تو اپنی فکر ہے اپنے بال بچوں کی فکر ہے تو جو بھی خوشحال لوگ ہیں اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہ دے تو پھر وہ فساد ہی فساد کی جڑھ ہے وَقَانُوا يُسِرُّنَا عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر اسرار کیا کرتے تھے وَقَانُوا يَقُولُنَا اور کہا کرتے تھے اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا یہ کیا ہے کہ اب دیندار لوگوں پر اللہ کے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے نائبین پر دین کے خادموں پر فکریں چُس کرنا جملیں چُس کرنا اَعِذَا مِتْنَا کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے وَقُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے وَعِذَامًا اور ہڈیاں ہنچ بن جائیں گے اَعِذَا مِتْنَا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے وَعَبَاؤنَا الْأَوَّلُونَ وہ مارے پشلے باپ دادے بھی جواب دیا جا رہا ہے قُلْ اِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ اے نبی ان سے کہیے بلا شبہ پہلے بھی اور بعد والے بھی سب کے سب ضرور جمع کیا جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمِ معلوم ایک موئین دن کے وقت مقرر پر سُمَّا اِنَّكُمْ اَيُّهَا دَوْلُونَ الْمُقَذِّبُونَ پھر یقیناً تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو لَاَاكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَقُوم ضرور کھاؤ کہ تم ایک درخت میں سے جو زقوم کی طرح کا ہوگا یعنی تھور کی طرح کا فَمَالِعُونَ مِنْحَ الْبُطُونَ اور پھر تم اپنے پیٹوں کو بھروگے اس درخت سے جو کانٹے دار ہے مزید فرمایا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے تم پیوگے سوری فَشَارِبُونَ شُرْبَلْحِيمِ سو پیوگے جیسے پیتے ہیں پیاس کے مارے ہوئے اونٹ اب اونٹ جو دو ہفتوں کا پانی سٹور کر سکتا ہے اپنے پیٹ میں اگر وہ پیاسا بھی ہو تو وہ کتنا پانی پیے گا اور ڈیک لگا کر پیے گا این ٹی سرجنٹ جو ہیں وہ گرم تھنڈا پانی پینے سے منع کرتے ہیں لیکن اگر تھنڈا پانی بھی ذرا گھونڈ گھونڈ کر کے پیا جائے موہ میں رکھے تاکہ وہ تھنڈک کا مزہ بھی آ جائے اور گلے کو خراب بھی نہ کرے پیٹ کو بھی خراب نہ کرے تو اس کا نقصان کم ہے لیکن جب انسان کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے تو پھر بس ایسے برتن پکڑتا ہے خواب و برف کا فریزر کا پانی ہو اور اس کو ڈیک لگا کے پی جاتا ہے اور بعد میں جب گلہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹروں کے پاس جو ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے جاتا رہتا ہے لیکن یہاں خاص طب آبازے کیا جا رہا ہے کہ اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی پییں گے اور پییں گے بھی ایسے جیسے پیاسا ہونس پہ پیتا ہے آپ خود تصور کیجئے کہ اب کھولتا ہوا پانی پیاس لگی ہوئی تھی فٹھ بٹھ موں کو لگایا اور پی لیا اب پیاس کی وجہ سے اس وقت جو ہے اس کی شدت کو محسوس نہیں کیا لیکن جب اندر جائے گا تو وہ میدے کا اور انتریوں کے کیا حال کرے گا اس کو آگے دیکھیں اور بدلے کے دن یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی ہمیں نے تو تمہیں پیدا کیا تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہم بہت پہلے سے قرآن مجید میں انشانیوں کا تذکرہ پڑھتے چلے آلیں سورت بقرہ میں آیت نمبر 164 آئی کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق رات اور دن کے آگے پیچھے آنے اور جو کشتیاں لوگوں کا مال لے کر دریا میں چلتی ہیں اور ہواوں کے چلنے میں اور بادلوں کے آسمان اور زمین کے دمائیں درمیان مولک ہونے میں ہواوں کے چلنے میں اور پھر جو بارش اللہ تعالی برساتا ہے اور جس سے مردر زمین زندہ ہوتی ہے اور ترہ ترہ کے پودے اگتے ہیں اس سب میں کیا ہے لا آیات اللہ قوم یاقلون اکل والوں کے لئے سنسبل لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں پھر سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور راک اور دن کے آگے پیچھے آنے میں تو بڑی نشانیاں ہیں الباب والوں کے لئے دل والوں کے لئے پھر سورہ نور میں ہم نے پورا دل کا انیلیسز پڑھا کہ دو کیٹیگریز کا تذکرہ ہوا ایک صاف دل والے جب صاف دل والے جہیں انہوں نے اپنے شیشہ دل کو صاف سرسرہ رکھا ہوا ہے تو اندر جو چراغ ہے روح کا اس کی روشنی پورے جسم میں سرائد کرتی ہے تو روشنی ہی روشنی ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے دل کے چراغ کو کور کر دیتے ہیں اپنی بدعمالیوں سے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نفیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان بنا کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے اگر توبہ کر لیں تو دھو دیا جاتا ہے اور اگر اس پر اسرار کرے کنسسٹنٹ رہے تو پھر آپ نے اشارہ کر کے فرمایا مٹھی بند کر کے یوں اس کا دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اب اصل میں دیکھنا کیا ہے ان تمام نشانیوں میں اور پھر سنائی روم میں ہم نے وہ پروفائل بھی پڑھ دیا کہ قرآن مجید میں کئی بیان کیا ہیں الباب والوں کے نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے نشانیاں ہیں سننے والوں کے نشانیاں ہیں اور فکر کرنے والوں کے نشانیاں ہیں شکر کرنے والوں کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے دل والوں کے لیے اقل والوں کے لیے وہ ہم سارا پروفائل پر چکے اب اس کا ایک گوشہ باقی رہتا تھا کہ ان نشانیوں میں اپریشیٹ کیا کرنا ہے what to note اب یہاں پر اللہ تعالیٰ چار نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے اس میں اصل چیز جو note وردی ہے کہ جو نشانی بنے گی اللہ تعالیٰ کی وہ نمائن کی جائے گی پہلی نشانی کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم ٹپکاتے کیا ہو تم عورت کے رحم میں ٹپکاتے کیا ہو ایک گندے پانی کی مون انتم تخلق ہونا ہو کیا اس مون سے بچہ تم بناتے ہو امنہن الخالقون یا ہم اس کے پیدا کرنے والے باقی سب نشانیاں کو چھوڑ دیں صرف اسی ایک نشانی پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو بہت صلاحیتیں دیئیں وہ کام کے جو عورت کے کام مشہور ہیں مرد بھی کر سکتا ہے لاج کیلپہ کرنے ہوں تو مرد کرتا ہے اور وہ کام کے جو مردوں کے کام مشہور تھے اب وہ سارے کام عورتیں بھی کر رہی ہیں یہاں تک کہ ہوای جہاد بھی چلا رہی ہیں لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس میں دونوں انکمپلیٹ ہیں وہ کیا ہے مرد بھی اکیلے اولاد پیدا نہیں کر سکتا اور عورت بھی اکیلے اولاد پیدا نہیں کر سکتا اسی اعتبار سے یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے کامپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کا زوج ہیں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب ایک صرف غور کیا جائے کہ اصل میں یہاں خطاب مردوں سے ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہیں میری ضرورت تھی اولاد میں اکیلے اولاد نہیں پیدا کر سکتا تھا تو میں اگر غور کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دینوں کے لیے عورت پیدا کیا اور اس کے اندر پوری مشینری فٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو میرے نطفے کو پروسس کرتی ہے جو میرے نطفے کو کنورٹ کرتی ہے ایک بچے میں میرے اندر وہ مشینری نہیں ہے اچھا جو اہم ترین نکتہ ہے اس میں نوٹ کرنے کا وہ ہے کہ ہم میں سے جو ایتھیسٹ ہیں میٹیریسٹ ہیں سیکلر مزاج کے لوگ ہیں وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ کائنات حادثہ تن وجود میں آگئی علامہ اقبال نے اپنی نظم ایبلیس کی مجھ سے شورا کے پہلے مصرے میں پوری جو دہریت ہے ایتھیزم اس کو بیان کر دیا تھا کہ یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ دنیا آئے دیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹر کین نیدر بی کریئٹیڈ نور بی ڈیسٹرائیڈ لہذا ہمیشہ سے میٹر موجود تھا سو سے زیادہ ایلیمنٹس کی شکل میں وہ ایلیمنٹس آپس میں ٹکرائے یا ملے تو ایک ری ایکشن ہوا پھر اس پر مزید ری ایکشن ہوا پھر ری ایکشن ہوا اور یہی ایکشن اینڈ ری ایکشن ایکشن اینڈ ری ایکشن ایکشن اینڈ ری ایکشن سے اٹومیٹیکلی بائی ایکسیڈنٹ یہ کائنات موجود میں آگئے حالانکہ اگارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنیمکس جب بھی کوئی مومنٹ ویڈاؤٹ اپرسن بہائنڈ ہو تو ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے ایک دفعہ تو اول تو اس کا بھی امکان نہیں ہے شاید کوئی حادثہ پیش آگیا ہو ایک دفعہ کہ ایک نتفہ جو ہے وہ ری ایکشن ہوندے جائے بچے میں آگئی ہے لیکن یہ باقاعدہ جو یعنی ہر دفعہ وہ اس پروسس میں سے گزرتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے عورت کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دینے کے لئے عورت کو بنایا ہے اور اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ میرے نتفے کو پروسس کر سکے اور اس کو ایک بچے میں کنورٹ کر سکے یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتا پہلا تو یہ ماننا ہوگا خود بخود نہیں ہوا کسی نے پیدا کیا ہے اگلا سوال کہ وہ کسی کون ہے تو کوئی میرا ہی ہونا چاہیے میرا ہمدرد میرا خیرخا میرا مالک کہ جس نے میرے لئے یہ سارا کچھ کیا ہے یہ گدم کھاتا تو میں ہوں لیکن کسان تو صرف بوتا ہے لیکن اگاتا کون ہے سب سے پہلی ہے کہ انتم تخلقونہو کیا اس نطفے کو تم نطفے سے بچہ تم بناتے ہو امن احمل خالقون یہ ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں نحنو قدرنا بینکم الموتا اور ہم تمہارے درمیان موت کو مقدر کر چکے ہیں وما نحنو بمسبوقین اور نہیں ہیں ہم آجز کس سے اس بات سے کہ بدلتے ہم تمہارے وجود ہی کو وننشیکم فیما لا تعلمون اور پیدا کرنے تمہیں ایسی شکل میں جسے تم نہیں جانتے وہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدراتوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اصل بات آخرت نہیں کی ہوتی یہ بھی آن بھی نوٹ کر دیجئے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَّةُ الْأُولَحَ اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو تو جانی لیا ہے فَلْلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو تم نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے سبب کیوں نہیں سیکھتے اَفَارَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو ایک چھوڑنا سا بیج جو تم زمین میں چھپاتے ہو بوتے ہو آنتم تَحْرَوْنَو کیا تم اس کو اگاتے ہو اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ یا ہم اس کے اگانے والے یعنی ہمیں تو پتا بھی نہیں ہم نے تو وہ بین جیے وہ زمین میں چھپا دیا ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ وہ پھٹے گا کیسے اور پھٹے گا تو اس میں سے ایک بودہ نمودار ہوگا وہ پھلے گا کھولے گا بڑا ہوگا اور پھر وہ سات سو دانے ہزار ہزار دانے جو ہیں وہ ایک ایک دانے سے بن جائیں گے یہ انسان کے نہ بس کی بات ہے اور نہ انسان کو بتائے کہ ہو کیا ہے تو اَفَارَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ کیا تم نے کبھی دیکھا غور کیا کہ تم کیا بوتے ہو اَا اَنتُمْ تَذْرَوُنَهُ اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے بلکل بھوسہ بنا دیں فَزَّلْتُمْ تَفَقَّهُونَ اور پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہمیں تو تاوان پڑ گیا ہم تو لٹ گئے بلکہ ہمارے نصیب بھی پوٹے ہوئے ہیں اَفَرَائِتُمُ الْمَا اللَّهِ تَشْرَوُنَ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو یعنی جیوگرافیہ میں ہم نے میڈل کلاسز میں پڑھا تھا آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا کہ اِنڈو پاک سب کانٹینٹ میں جو بارشیں ہوتی ہیں یہ خلیج بنگال سے اٹھنے والے بخارات کی بنیاد پر فیصلباد میں ایک مل کے مینجر ہیں انہوں نے متحدہ پاکستان کے دور میں چٹی پڑ گاؤنگ سے ماسٹرز کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک استاد تھے اس وقت انہوں نے ایک پیپر دکھا تھا کہ خلیج بنگال میں جو پوائنٹ ہے جہاں سے وہ بخارات اٹھتے ہیں وہ ہر روز چند فٹ شفٹ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ پچاس سال کے بعد مغربی پاکستان میں یعنی موجودہ پاکستان میں اسی طرح بارشیں ہوا کریں گی جیسے آج اس پاکستان میں ہوتی ہیں اور اس پاکستان میں اتنی بارشیں نہیں ہوں گی اور پچاس سال کے بعد پھر واپسی شروع ہو جائے گی اور واقعی وہی ہے یعنی مشہد کی پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے کب سنین سو ایک اٹر میں تو اس سے پہلے کا لکھا ہوا وہ پیپر ہے اور پہلے کوئی تصور نہیں تھا ہم ہر سال دیکھتے تھے کہ مشرق پاکستان میں سلاب آئے ہوا ہیں آپ کبھی سنا ہے آپ نے اب سلاب کہا آتے ہیں جہاں کبھی سلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا یہ جی کیا ہے اٹھارہ آزاری میں سلاب آیا ہوا ہے کہاں جی سرحد میں سلاب آیا ہوا ہے کہاں جی ابلوجستان میں سلاب آیا ہوا ہے تو جو خاص نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے کہ مجھے تھنڈا اور صاف میٹھا پانی پنانے کے لئے اللہ تعالی نے خلیج بنگال سے بخارات اٹھائے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں پھر ہوایں جو ہیں انہیں لے کر وہ ہماریہ کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہیں پھر وہاں سے وہ اوپر اٹھتے ہیں اور پھر اس پوریس انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بارش برستی ہے یہ کیا ہے یہ حادثہ یہ ہے is it just by chance chance it cannot be a chance ضرور اس کے پیچھے ایک پروائیڈر ہے ایک رازق ہے کہ جو میرا رب ہے اور اس نے میرے پانی کا بندبست کیا ہو تو کہا تم نے کبھی غور کیا دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو تو کیا تم اسے بادل میں سے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں لو نشاؤ جعلناہو اجاجہ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں فلو لا تشکرون تو اے انسانو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے افرائیتم من نار اللہ زی تورو کیا تم نے کبھی غور کیا اس آگ پر جو تم جلاتے ہو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو آگ لکڑی سے جلائی جاتی تھی تو اسی کا ذکر ہے انشاہ تم شجراتا کیا اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا ام نحن المنشعون یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں نحن جعلناہا تذکرتا ہم نے بنا دیا ہے آگ کو نصیت کا ذریعہ ومطال للمقوین اور اس میں فائدے رکھے ہیں تمام حاجت مندوں کے لئے اب آج کی دنیا میں آپ آجائیں زمین کے دس ہزار فٹ نیچے تیل پڑا ہوا ہے حتی سمندر جو نیچے سمندر کا بیس ہے اس کے بھی پانچ ہزار فٹ نیچے تیل پڑا ہوا ہے گیس پڑی ہوئی ہے کس کے لئے میرے اور آپ کے چولے جلانے کے لئے میرے اور آپ کی گاڑیاں چلانے کے لئے لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے والے ہوں تو پھر ہمیں شکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھرپور موقع عطا فرمایا ہے آگ جلائیں تو بھی اللہ کا شکر عدا کریں گاڑی سٹارٹ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کریں لیکن وہ کیا ہے اگر ہمارا مزاج اللہ تعالیٰ کی شکر والا ہوگا تو ہم ساری اپورٹینٹیز اویل کریں گے اور اپنے رب کے شکر گزار بنیں گے اور اگر ہمارا انداز تھینکلیس ہوگا تو پھر ہم اس کو ہرگز محسوس نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے پر کارباند رہیں گے اور اس کے شکر گزار بندے نہیں بنیں نَحْنُ جَالْنَا هَا تَذْكِرَةً وَمَطَعَلِ الْمُقْمِينَ فَسَبِّدْ اسمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اے نبی اپنے ربِ عظیم کے نام کی تصمیح کر فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِنْ نُجُونَ نہیں لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اور یقیناً یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْقَرِيمِ یعنی قسم ستاروں کے کھائے کس چیز پر اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْقَرِيمِ لیکیناً یقیناً یہ بڑا بلند پایا قرآن ہے فی کتاب مقنون جو ثبت ہے ایک محفوظ کتاب میں لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَرُونَ جس کو نہیں چھوٹے مگر انتہائی پاک یعنی اللہ کے فرشتے تنزیلوں میں رب العالمین نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی بھرتے ہو جیسے کہ ہم بھرت رہے ہیں دنیا جہاں کے علوم ہم حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہم کوئی وقت نہیں نکالتے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہم نے گریجویشن کی ماسٹرز کیے پی ایش ڈیز کی انجینئر بنے ڈاکٹر بنے ایکاؤنٹنس بنے اگر ہم نے کوئی وقت نہیں نکالا یعنی صرف ماسٹرز کرنے کے لئے چودہ سولہ سال اٹھارہ سال درکار ہے جو ہم لگاتے ہیں لیکن کبھی ہم یہ بھی جائزہ لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے آج تک اپنی زندگی کی کتنے گھنٹے ہم نے صرف کی ہیں سالوں کی بات میں نہیں کر رہا تو شاید جتنے سال ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے لگائے ہیں اتنے گھنٹے بھی ہم نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے نہیں لگائے حالانکہ اس کا سب سے زیادہ حق ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس سے اتنی بے روخی اتنی بے اتنائی اتنی بے پروائی کہ صاحب کو دینا پڑے گا نا اس کا تو اب قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہو لا قرآن کریم ستاروں کی گزرگاؤں کی قسم کھائی گئی ہے کہ انہو لا قرآن کریم فی کتاب مقنون لا یمسہو اللہ المتحارون تنزیل میں رب العالمین یہ رب العالمین کی طرح سے نازل کیا ہوا ہے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے نام خط ہے تو پھر اسے پڑھنے کی میرے اندر کوئی طلب نہیں ہوگی if it is just a book تو کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن انہیں بتانا چلے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا میرے نام پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا میرے نام میسج ہے اور یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تو پھر میں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کروں گا ترجمہ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ سب کچھ میری سمجھ میں آئے اور رکھا ہے تم نے اپنا حصہ اللہ کی اس نعمت میں یہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو تو کیوں نہیں جب جان ہنسلی میں جا کر اٹھگی جاتی ہے اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو ایک شخص کو اس دنیا سے جاتے ہوئے کہ یوں اس کی آنکھیں نکلی ہوتی ہیں لیکن وہ بات نہیں کر پاتا ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے اس کی گلے میں کوئی چیز پنس گئی ہے اور اس وقت ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ سو اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم ترجعونہ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيد اور اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر اس کو واپس لوٹا کے دکھاؤ فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَا الْمُقَرَّبِينَ سو اگر ہوتا ہے مرنے والا مقربین میں سے وہ پہلے جس کا ذکر آیا ہے فَرْرَوْحُ وَرْرَيْحَانُمْ تو اس کے لئے راحت ہے اور امتہ رزق ہے وَجَنَّتُمْ نَعِيم اور نعمتو بری جنت ہے وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَا اَصْحَابِ الْيَمِينَ اور پھر اگر وہ اصحابِ يمین میں سے ہے فَسَلَامُ اللَّكَ مِنَا اَصْحَابِ الْيَمِينَ تو اس کو بھی سلام پیش کیا جائے گا سلوٹ پیش کیا جائے گا وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَا الْمُقَدِّبِنَا دَعْلِينَ اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والے اور بھٹکے ہوئےوں میں سے فَنُزُلُمْ مِنْ حَبِيمٍ تو اس کی میمان نبی نوازی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے وَتَسْلِعَةُ جَحِيم اور اس کا جھونکا جانا ہوگا جہنم میں اِنَّا حَاذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ بِلَا شُبَہ یہی ہے قَتَئِ حَقُّ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اے نبی آپ تسبیح کیجئے ربِ عظیم کے نام کی سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی عظیم